لیکن پھر بھی ایک بوجھ تھا وہ کیا بوجھ کہ اللہ کے رسول کا حکم ہوا ہے کہ جاؤ ہندوستان کام کر لیا جائے گا تو میں کیا کام کروں مجھے کیا پتا تو میں نے ایک عارف سے پوچھا لو آگئی بات عارف کی انہوں پوچھنا تھا تو کس سے پوچھنا تھا عالم سے پوچھنا تھا کہتے ہیں کہ میں جا کے عارف سے پوچھا اب عارف ان کی صوفیت میں اسطلعہ کے عارف کون ہوتا عارف وہ ہوتا جائرٹ اللہ سے بات کرتا اسے واسطہ نہیں اسے انہیں جب چاہے بات کرتا انہیں عارف عارف باللہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں لوگ عارف باللہ اللہ کو مکمل پہچان گئے پرداش نہیں انہوں عارف انہوں میں پڑھتا تھا جب مدرسے میں وہاں پر کہے پورے مداریس کے ایک بہت بڑے شیخ تھے جن کے بارے میں مشروع تھا وہ عارف باللہ ہیں اب ان کے بارے میں ہمارے دور میں ہم بچوں کے اندر یہ بات بہت مشہور تھی کہ یہ عارف باللہ جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ کمرہ بند کر دیتے گا تھے ایک مرتبہ کیا ہے بند کرنا بھول گئے اور اتفاق سے ان کا شاگر ذکر کے وقت اندر چلا گیا گا تھے چھا تو کیا دیکھتا ہے گا تھے انگلیاں الگ ہو کے ذکر کرتے ہیں گا تھے ہاتھ الگ ہو کو ذکر کرتا ہے گا تھے پاؤں الگ ہو کو ذکر کرتا ہے گا تھے ہنگیاں الگ ہو پورے پارس الگ کتے ذکر کرتے ہیں انہیں کجھے سمجھے گے پورے پارس الگ ہو کو ذکر اچھ کر لے گو ہی مل کو معلوم نہیں ایسا کونسا ذکر کب تب ہی تمہیں سنے انگلیاں الگ ہاتھ الگ پیر الگ کونسا ذکر بھائی ہے کونسا ذکر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر نہیں کیا اور ایمیجن بھی نہیں ہوتا کہ انگلیاں ہو گیا الگ ہاتھ الگ ہو گیا ذکر مر جائیں گے انہوں پیٹ کی خلاصت اللہ کو بات شروع ہو جائیں گی وہاں چھ کئی کا ذکر بالکل انسان کو کیا دیوانہ بنا دیتے سوچو مت وہ سبھی ہمارے بزرگ ہیں انہوں بولے تمہارا جو مراقبے میں اللہ کے رسول بولے اس پہ خور کیے تمہیں بولے حضرت بس پریشانی ہے خور تو نہیں بولے کہ اگر تم کو یہ کہا جاتا کہ جاؤ ہندوستان میں کام کرو تو پریشانی کی بات تھی تمہیں کہا گیا کہ جاؤ ہندوستان تم سے کام لیا جائے گا تو کیا پریشانی کی بات ہے اب تم سے جو کام لیا جائے گا وہ رب لے گا تمہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں جاؤ تم جو کرو گے وہ رب کرے گا وہ خوش ہو گے پورا بوجھ اتر گیا گا تمزب کیا تبھی کیا ہے فینٹا گینٹا وہ زمانے میں نہیں تھا دستا اگر وہ پی دیتے تبھی ذرا بوجھ اتر جائے تھا سینے پو سے گیس گیس جاکو ذرا ہلکے ہو جاتے تھے تو وہیسا بوجھ اتر گیا تو گویا کہ مجموعی طور پر جو چیز تأثیر دینا ہے تبلیغیوں کو جو جاہل آنگے ان کو کچھ معلوم نہیں پاپ انوسنٹ پیپل ہیں وہ پورے ان کو کیا بتانا ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے رسول کے ڈیریکشن پہ ہو رہا ہے ڈیریکٹ اللہ ہینڈل کر رہا ہے اس واسطے اندہ دناؤ کیا طریقہ اپنا ہے دیکھو اگر سچی جماعت ہوتی ہزاروں جماعتیں ابری بھائی لیکن ڈیریکٹ خود بولے کہ ہم نے سوچا مسلمانوں کی پستی کی آلت ہے اس واسطے ہم جماعت بنائے ہم کام کر رہے ہیں یہ صحیح بات ہے یہ تمہیں ہی بولو تم اس تحریک کو ڈیریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے ملا کہ ان کے حکم پہ ہر حکم ہو رہا ہے یہ بتلانا کیا ہے غلطی نہیں ہے بہت بڑی جھوٹ نہیں ہے اللہ پر اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہر وہ کام جو ہوتا کوئی نہیں پوچھتا کیوں کر رہے ہیں اور ہر کام آٹومیٹک اندر سے ہوتا پانچ لاک کا اشتماع پانچ لاک لوگوں کو کھانا مل جاتا پانچ لاک لوگوں کو ٹائلٹ مل جاتا پانچ لاک لوگوں کو ٹینٹ مل جاتا کون کریا یہ ایک پوسٹر نہیں ایک پیمفلٹ نہیں آج بھی نہیں چھاپتے پوسٹر پیمفلٹ ہے ایک پانچ لاک کہاں سے جمع ہوئے اللہ کرتا سو اللہ اوپر کا کام کون دیا معلوم نہیں کون خرچہ کریا معلوم نہیں ساب حالانکہ پورا کیا ہے ایسا سسٹم بنا کے رکھے ہیں کہ وہ زبانی برابر دعوت کر کے تمہیں سو لے کر رہے تو بھی کھینچ کو لے کر جاتا ہوں نے آج ہی بھول کو آج ہی وہ اسی سیٹنگ پہلے سے نیچے اندر کر کے رکھتے بتاتے کیا یہ سب اللہ کو کرنا اللہ نے دل میں دالا لوگوں کے کیوں وہ حیبت بیٹھ جائے لوگوں میں کہ پوچھ ہی نہ سکے ابھی اس میں لطف کی بات کب آئی جب یہ ہندوستان واپس آئے اب اللہ لینے والا کام دیکھو کیا ہے مولانا الیاس تو یہ بول کے آگئے کہ میرا کچھ نہیں بھائی عارف بول دیا ان کو تمہارا کچھ نہیں اللہ لے گا اللہ کیسے لیا اب ان کے ذہن میں دوسری بات آئی گا تھے القا ہوا ان کے ذہن کو ڈیریکٹ الہام وہی تو نہیں بولتے وہی بولے تو کیا ہے بعد میں مسئلہ ہو جائیں گا نا وہ نہیں بولتے کشف ہوا کیسے میوات کو جائے میوات اس وقت کا ایک بہت ہی کیا ہے اجڑ اور کوار بلکل کیا دیہاتی گاؤں ہیں جہاں پر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ابتداء تبلیغ کی کیسے کی کسانوں کے پاس جاتے اور بولتے ایک دن تم محنت کرو گے تو تم ہی کتنا پیسہ میرے گا اس زمانے کے لحاظ سے بولتے کہ ہمیں ایک روپے دیا جاتا ہے جاگردار جو ہے وہ ہمیں ایک روپے دیتا ہے ایک دن کی محنت کو وہ بولتے کہ تم میرے ساتھ مسجد آ جاؤ میں تمہیں کلمہ سکھا ہوں گا میں تمہیں نماز سکھا ہوں گا میں تمہیں وضو سکھا ہوں گا میرے ساتھ ایک دن رہنا اور جاتے وقت وہ ایک روپے لے کے چلے جا رہا ہے جو ایک روپے تم کماتے ہیں ہاں ہاں کیا کام کئی سے کئی سے لے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کام شروع کر رہے ہیں وہ کام کی ابتداء اگر میں نے سوچ کے اس طرح شروع کیا بولے تو کہیں حضم ہوتی یہ بات کہ چلو بھائی ایک نیا سسٹم نکالا لو ان کو کیا دین کی طرف بلانے جب یہ کہے کہ میں کچھ نہیں کرتا ہے میں اس سے کروایا جا رہا ہے تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے یہ رسول کا حکم ہے مسئلہ یہ ہے اب یہ میواتی اجڑ گوان تو تھے ہی اب یہ ایک روپے کے لئے حالانکہ پیسہ دے کے سکھانا ہوتا تو اللہ کے رسول بھی سکھاتے یہ طریقہ کوئی ہے طریقہ خیر ان کے ذہن میں وہ اس وقت آیا چلو ابتداء ہو گئی لوگ آتے تھے سیکھتے تھے اب جنہوں نے سیکھا ان سے ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ تم نے جو سیکھا ہے وہ دوسرے گاؤں والوں کو معلوم نہیں تو اس گاؤں میں جاؤ یہ چیزیں سکھا کے آؤ تو وہاں سے جماعتیں نکلنا شروع ہو گئی یہ فلسفہ اتنا زیادہ آگے بڑھا کہ اس کے تمام فضائل جہاد کو نکلنے کے جتنے فضائل ہیں وہ پورے لاکہ ان پر منطبق کر دیا اور کہا کہ تم ایک دن بھی اللہ کے راہ میں نکلو تو جہاد میں نکلنے کا وہی ثواب اللہ تعالیٰ تم ہی دے گا یہ جاہل پہلے ہی تھے پتہ نہیں تھا ان لوگوں کو مانا اور یہ چیز بڑھتی بڑھتی کیا ہوئی مسجد مسجد گلی گلی نگر نگر ڈگر نگر پھرنا آئی تبلیغ بن گیا حالانکہ تبلیغ کا لفظ کہیں قرآن میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے صدار کے لئے استعمال نہیں ہوا یاد رکھ لیجئے لفظ تبلیغ مسلمان جو کافر کو دعوت دیتے ہیں اس کے لئے استعمال ہوا یا ایوہ الرسول بلغ لیکن رسول تبلیغ کیجئے کن میں مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں میں جو کام ہوتا ہے اس کا نام تبلیغ ہے مسلمانوں کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کا نام ہے اصلاح مومنین ایک دوسری کے اصلاح کرنے والے ہیں تو یہ کام پورا مسلمانوں میں کیے نام دیا اس کو تبلیغ کا بلکہ نام ہونا چاہیے تھا اصلاحی جماعت لیکن نام دیے تبلیغی جماعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیران